دوستو کل شہاب بھائی اب سفر کر رہے تھے تو ایک سردار جی جا رہے تھے جیسے ہی سردار جی نے شہاب بھائی کو دیکھا بیسے ہی سردار جی اپنی گاڑی کھڑی کر کے اور شہاب بھائی کے پاس آ گئے ان سے دعا سلام بغیرہ کیا دوستو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے سردار جی شہاب بھائی کے ساتھ چلنے لگے اور ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ چلنے لگے جیسا کہ دوستو آپ اس کی پر دیکھ رہے ہوں گے دوستو یہ ہے ہمارا ہ دوستان دوستو شہاب بھائی کیلئے دعا کیجئے گا دوستو کمنٹ میں ماشاء اللہ جرور لکھئے گا اسلام علیکم پیر بھائیو پیر بھیو آج کے میرا ویڈیو آج ہم بات کریں گے شہاب بھائی کو لے کر اور ساتھ شہاب بھائی کی دو ویڈیو وائر لوتی ہیں دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے بہت سارے لوگ شہاب بھائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت شہاب بھائی کہا پہ ہے اور شہاب بھائی واغا بارڈر مطلب کہ پاکستان کب پہنچیں گی یہ جاننا چاہتے ہیں اس وقت شہاب بھائی ڈیڑھ سو کلومیٹر کی دوری پر ہے کہا سے واغا بارڈر سے اس وقت شہاب بھائی مکسر مکسر پنجاب کا ایک علاقہ ہے مکسر وہاں پر ہے اور وہاں سے واغا بارڈر ڈیڑھ سو کلومیٹر ہے اور انشاءاللہ شہاب بھائی کا شہاب بھائی کا واگا بارڈر پر اچھے طریقے سے استقبال کیا جائے گا اور شہاب بھائی کی پل پل کی خبر مطلب کہ شہاب بھائی کہاں پہ رکھتے ہیں پاکستان میں کہاں پہ رکھتے ہیں اور شہاب بھائی کی کیا لوکیشن ہوگی کتنے دن پاکستان میں چلیں گے اتنے دن آپ کو اس چینل پر پوری اپ ڈیٹ ملے گی اور ساتھ شہاب بھائی کی دو ویڈیو ویڈیو ہوتی ہے ایک ویڈیو آپ کی سکرین پر جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہاب بھائی کا ویلکم کیا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے آپ خود ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں ایک مسلم فیملی شہاب بھائی کو اپنے گھر پر رکھنے کا بولتی ہے شہاب بھائی رکھتے ہیں اور شہاب بھائی کا کیسے ویلکم کیا جاتا ہے ایک بڑے سارے بڑے سارے ہار پھولوں کا ہار ہوتا ہے وہ شہاب بھائی کو پہنایا جاتا ہے اور ویلکم کیا جاتا ہے اچھے طریقے سے اور دوسری ویڈیو جس میں ایک سکھ بھائی شہاب بھائی کو ملتے ہیں کیسے ملتے ہیں شہاب بھائی جب پنجاب پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک سکھ بھائی شہاب بھائی کو دیکھتے ہیں اپنی بھائی رستے میں چھوڑ کر شہاب بھائی کو ملتے ہیں اور ساتھ اس کا بیٹا ہوتا ہے شہاب بھائی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جی ہاں میرے پہرے بھائیوں دیکھ سکتی ہو اسے کہتے ہیں بھارت کا بھائی چارہ جو ایک گھر مسلم ہے جو ایک مسلم پیدل حج کو جا رہا ہے اس کو پتا چلتا ہے تو وہ وہاں پر ہی رک جاتا ہے اپنی بائیک سے اترکن شہاب بھائی کو ملتا ہے میرے پہرے بھائیو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجے گا ہر مسلمان بھائی تک اور شہاب بھائی کو لے کر ہر اپ ڈیٹ جب وہ پاکستان پہنچیں گے ڈیڑھ سو کلومیٹر رہ چکے ہیں شہاب بھائی واگا بارڈر سے ڈ اپ ڈیڑھ سو کلومیٹر آپ لوگوں کو پتا ہے وہ پندرہ کلومیٹر بھی چلتے ہیں بیس تیس بھی چلتے ہیں کم سے کم پانچ سے چھے دن شہاب بھائی کو واگا بارڈر پر پہنچتے پہنچتے لگ جائیں گے ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی شہاب بھائی پہنچ جائیں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجے گا ملیں گے انشاءاللہ ایسی ایک ویڈیو کے ساتھ ا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اپنے بھائی کو بھی اپنی دعوی میں ایجاد رکھے گا اللہ حافظ